بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان آپ کے اپنے چینل عثمان فورڈ سیکرٹس کے ساتھ امید ہے آپ سب خریگر سے ہوں گے اللہ کریم آپ سب کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے ناظرین میں آپ سب بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کا بہت ہی شکر گذار ہوں جن کے پیار اور محبت کی وجہ سے آج میرے ایک ہزار سبسکرائبر مکمل ہو چکے ہیں تو یوں ہی اپنے پیار کا اظہار کرتے رہیں ویڈیوز کو لائک کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر کے تو ناظرین آپ کے پیار اور محبت کی وجہ سے ایک دن یہ کامیاب ترین چینل بن جائے گا تو ناظرین ایک ہزار سبسکرائبر پورے ہونے کی خوشی میں آج میرے دوست مجھے ٹریٹ دے رہے ہیں لیکن کوکنگ میں خود کروں گا تو میرے ساتھ رکھے گا آج کی ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی اس کیپ نہیں کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا آج میں بناوں گا بڑی ہی شاندار دہی بیف کڑاہی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی بیف کڑاہی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم بیف کو ستر سے اسی پرسند تک پریشر ککر کے اندر بوائل کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم پریشر ککر کے اندر دو کلو بیف ہے میرے پاس جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ہڈی کا گوشت بھی ہے تو یہ ڈالیں گے بیف کو پریشر ککر کے اندر ڈالنے کے بعد ابھی میں اس کے اندر پیاز ڈالوں گا تقریباً تین سے چار ادر بری کٹے ہوئے آٹھ سے دس جوے ہم اس کے اندر لیسن کے ڈالیں گے ایک سے ڈیر ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ہالی پاوڈر آدھا کلو ٹماتر لگے ہیں ٹماتروں کے میں نے دو تو پیسیز کر لگے ہیں یہ ڈال دیں گے ایک سے ڈیرڈ کپ پانی ڈالیں گے اچھے سے ہم اس کو ایک دفعہ میس کریں گے تو تقریباً میں نے ڈیرڈ کپ اس کے اندر پانی ڈال رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر آدھا کلو ٹماتر اور ایک پاوڈ کے قریب ہم نے اس کے اندر پیاز ڈالے ہیں پیاز نے بھی اپنا پانی چھوڑنا ہے ٹماتر بھی اپنا پانی چھوڑیں گے تو بیف ہمارا ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے گل جائے گا تو ابھی ہم اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے پریشر لگائیں گے تو ابھی ہم اس کا جو ڈھکن ہے وہ لگائیں گے پریشر کا تو پہلے ہم ہائی فلیم پر اس کو پکائیں گے تو جیسے ہی پریشر کی سیٹی بجھنا سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے کوک کریں گے اس کا جو فلیم ہے وہ چلتا رہنے دیں گے اور آٹھ سے دس منٹ کے بعد ہم اس کا جو فلیم ہے وہ بند کر دیں گے تو آپ اپنے علاقے کے حساب سے پریشر کوکر کو سیٹی لگا لیا کریں کچھ علاقوں میں بیف کا گوشت جلدی گل جاتا ہے کچھ علاقوں میں بیف کا گوشت تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے گلنے میں تو یہاں پہ ہم نے پریشر کوکر کا ڈھکن لگا دیا ہے تو یہ میں نے اس کے اوپر ویٹ رکھ دیا ہے تو ابھی ہم اس کا جو فلیم ہے وہ ہائی کریں گے دو سے تین منٹ کے بعد جیسے ہی پریشر کوکر کی سیٹی بجھنا سٹارٹ ہوگی تو پھر ہم اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے پکائیں گے تو ما شاء اللہ سے بیف کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے ہم نے پریشر کوکر کے اندر پکا لیا تو ابھی میں نے اس کی جو سٹیم ہے وہ ریموو کر لی تھی تو ما شاء اللہ سے دیکھیں اس کنڈیشن میں بیف ہمارا پہنچ چکا ہے تو ابھی ہم اس کو کڑاہی کے اندر ٹرانسفر کریں گے اور ٹرماٹروں کے چھلکے ریموو کر لیں گے تو ما شاء اللہ سے بیف کو ہم نے کڑاہی کے اندر ٹرانسفر کر لیا ابھی ہم نے اس کا جو فلیم ہے وہ ہائی کر دیا ہے ٹرماٹروں کے چھلکے میں ریموو کر لوں گا تو ما شاء اللہ سے ٹرماٹروں کے چھلکے ہم نے ریموو کر لی گئے ہیں تو ناظرین بیف کو کڑاہی کے اندر ٹرانسفر کرنے کے بعد ہم نے اس کا جو فلیم ہے وہ ہائی کر لیا ابھی ہم اس کا جو پانی ہے وہ خوشک کریں گے ٹرماٹروں کے چھلکے میں نے ریموو کر لی گئے ہیں تو ابھی ہم اس کے اندر سبز مرچیں اور لیسن ڈالیں گے چوب کی ہوئی تقریباً دو کھانے کے چمچ ون ٹی سپون لال مرچ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اور ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر زیرا پاورڈر ڈالیں گے اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کی اچھی طرح بنائی کر لیں گے پانی کو ہم نے اچھی طرح خوشک کر لینا ہے پھر ہم اس کے اندر گھی یا کے ککنگ آئل ڈال کے تو اس کی بنائی کریں گے تو ماشاءاللہ سے ناظرین بڑی ہی شاندہ ریسپی ہے آپ بھی گھر پر اسی طرح سے بیف کی کڑا ہی بنائیں گے تو آپ باقی کڑا ہیوں کو بھول جائیں گے تو ماشاءاللہ سے بڑی ہی شاندہ ریسپی ہے اور منٹوں میں پلیٹیں صاف ہو جاتی ہیں تو ناظرین یوں ہی اپنے پیار کا اظہار کرتے رہے ویڈیو کو لائک کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر کے جو میرے دوست اس چینل پر نئے ہیں اور وہ مدے مدے کی ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر فارال ویڈیوز کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی جو کہ بہت ہی آسان ہوتی ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو ماشاءاللہ سے بیف کا جو پانی ہے وہ کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے ابھی میں اس کے اندر ایک سے ڈیڑھ کپ ککنگ آئل ڈالوں گا آپ چاہیں تو گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا فلیم جو ہے وہ میں نے ہائی ہی رکھا ہے تو ابھی ہم نے اس کے اندر آئل ڈالا ہے تو ابھی ہم اس کی اچھی طرح بھنائی کریں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے اور پھر ہم اس کے اندر دہی ڈالیں گے تقریباً چار سو گرام کے قریب ہم اس کے اندر دہی ڈالیں گے تو ناظرین آئل ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بھون لیا ہے پانچ سے سات منٹ کے لیے تو ابھی ہم اس کے اندر دہی ڈالیں گے تو دہی ڈالنے سے پہلے ہم اس کی جو آنچ ہے وہ فل لوگ کریں گے اور پھر ہم اس کے اندر دہی ڈالیں گے تو آنچ ہم نے اس کی فل لوگ کر دی ہے ابھی ہم اس کے اندر دہی ڈالیں گے چار سو گرام کے قریب بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑاہی کے اندر دہی ڈالنے کے بعد اس کی جو آنچ ہے وہ ہم نے ہائی کر دی ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر دیا ہے تو ابھی ہم اس کو مزید بکائیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ تاکہ دہی کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے تو گریوی آپ اپنے حساب کے مطابق رکھ لیجئے گا کم یا زیادہ تو آج میں تھوڑی سی گریوی اس کے اندر رکھوں گا کڑاہی کے اندر تو آپ کو جتنی گریوی پسند ہو آپ اس حساب سے دہی کی جو بیف کڑاہی ہے اس کے اندر گریوی رکھ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے دہی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو ہائی فلیم پہ پانچ سے سات منٹ کے لیے اچھی طرح پکا لیا دہی کا پانی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کا جو فلیم ہے وہ بند کر دیں گے میں نے تقریباً آج اس کڑاہی کے اندر اتنی کی گریوی رکھنی ہے آپ چاہیں تو فلیم کو ایک سے دو منٹ کے لیے اور بھی چلا سکتے ہیں اور اس کی جو گریوی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوشک کر سکتے ہیں کہ دہی کا پانی اس سے زیادہ بھی آپ خوشک کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے تو ابھی صحیح دل کر رہا ہے کہ اس کو کھانا سٹارٹ کر دیں تو ابھی میں اس کے اندر ون ٹی سپون خوشک دھنیا پاورڈر ڈالوں گا دو سے تین ادر سبز مرچیں جس کو میں نے درمیان سے کٹ لیا ہے تو یہ ڈالیں گے اور ابھی ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو ماشاءاللہ سے ابھی سے ہی مو میں پانی آنا سٹارٹ ہو چکا ہے تو ناظرین کہیں جائیے گا مت چلتے ہیں اس کی فائنل او کی طرف تو ناظرین اس کو دوستوں کو سرف کر کے پوچھتے ہیں کہ آج کی جو ہماری دہی بیف کڑا ہی ہے وہ کیسی تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری آج کی ریسپی تیار ہو چکی ہے بہت ہی مددار سی چڑھکارے دار سی دہی بیف کڑا ہی تیار ہو چکی ہے تو ناظرین میں نے بڑے ہی آسان طریقے سے آپ کو بڑی ہی شاندہ ریسپی بنانا سکھائی ہے آپ بھی گھر پر اسی طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی مددار تیار ہوگی تو ناظرین چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا تو آئیے ابھی دوستوں کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہماری آج کی جو ریسپی ہے وہ کیسی تیار ہوئی ہے انشاءاللہ سمان بہت ہی بہت ہی چی گون